اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ تو کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے یا جی جائز ہے لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں بہت پھیل رہا ہے اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا عورتوں سے پھیلتا ہے خوب سمجھ لیں زنا مردوں سے نہیں پھیلتا زنا کس سے پھیلتا ہے عورت مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیاء اور پردہ رکھا ہے وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے لیکن جب عورت میں حیاء ختم ہو جائے نا بے پردہ ہو گئی مردوں سے گپ شپ لگانا اس کو جس کے کہتے ہیں بہت بورڈ ہو گئی ہے ان میں ایک جھجہ کی ختم ہو گئی جو ایک مرد سے عورت میں ہجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکی جاتی ہے جب یہ ہچکی چاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن نے یہ تو بیان کی ہے بڑے ہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے غریب نہیں گئے یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصف والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیٹ کر دے کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی چاہے وہ میریڈ ہو چاہے ان میریڈ ہو وہ مائل ہوگا اس کی طرف لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جارہو کیا نیک عورت ہے ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تو یہ بھاگ گئی وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی بھئی یہ تو نورمل ہے یہ تو ہوتا ہے اتنا آسان ہوتا کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے پھر تو زنا اتنا پھیل جائے کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہیں ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا ہر دوسری عورت تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی وہ نہیں کرائے گی لفٹ کو اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نہ سو کو دعوت دے گی ایک شاید بچ جائے نینانوے اس کی طرف رسپونس کریں گے وہ لیکن ایک مرد اگر سو عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک رپلائے کرے نینانوے بھاگ جائے سمجھتے ہو لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیاء اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی یہ عورت کی نیچر ہے وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے سمجھ رہے ہیں عورت میں اٹریکشن ہے دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے لوگ دیکھنے نہیں ہوتے ہیں انٹی گزری نظر کیسے جھکا ہے اللہ نے مرد کو جو جمال دی ہے اس کو روب کے پردے ڈال دی ہے مردانہ وجہت ڈال دی ہے جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے باتیں کر کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر پھر وہ پاگل ہو جائے گی نورمل ہی وہ پاگل نہیں ہوتی سمجھتے ہو لیکن جب حیاء ختم کر دی آپ نے مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے پڑھنے میں اس کو اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت تو وہ رہ رہ کے رہ رہ کے پھر وہ وہ انیلائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے یہ آدمی مخنچو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے یہ ہے یہ بہت اب آہستہ آہستہ اس میں حیاء کیا ہو جاتی ہے ختم جب حیاء ختم ہو گئی تو پھر پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہیں میں نہیں سناتا میمبر سے اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ آپ کیا سر کے بال ختم ہو جائیں آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جوب کرے میں یہ واقعات اس لئے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جوب کر رہے ہیں خامخواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی ہیں لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں آپ کو شوق ہے لڑکی جوب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو رو گے آپ اگر آپ میں غیرت ہے یا تو آپ غیرت ختم کر دو یار جوب کر رہی ہے جا کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہوگیا ہمارا دماغ ہی نہیں ہے گھٹیا سوچ کہ وہ لڑکی نے اس سے بعد میری بیگم نے اس سے بات کر لی بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے لبرل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں اصل کیا ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے لیکن کچھ تو ٹچ دوند پتا چلے ہو کیا رہا ہے نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی بس سمجھ رہے ہو ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند یعنی میں بہت ہی مبھم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے سمجھتے ہو باپردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا جوب کی اجازت دی ان کو آپ جائیں جوب کریں وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ویڈیوز بن رہی ہیں فوہش ویڈیوز چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمہیں خرچہ ڈال دیتی ہے سمجھتے ہو بات کو مجھ سے لوگ پوچھنے کے لئے یہ نہیں آتے کہ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لئے اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو مرد کو کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے سمجھتے ہو جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے ہندو سے زنا کر رہی ہے بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے لہٰذا اب تجھے طلاق دینے کا حق ہے ہم تیرے اوپر عدد کا خرچہ نہیں ڈالیں گے بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہو لیکن ہمارے ملک کا قانون ہماری عدالتیں ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گنگا ہونا ہماری مذہبی جماعتیں بھی گنگی ہیں اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہی فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں کوئی کنٹینر نہیں کوئی روڈ بلوگ نہیں آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر دو چار دن کے بعد کوئی قادیانیوں کا ایش اٹھا لیں گے ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار یہ مسئلہ بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا دالتوں نے کوئی تو آواز اٹھائے اسلامی نظریاتی کانسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی وہاں بھی خاموشی ہے تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھئی تم چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے چاہے وہ زنہ کر رہی ہے لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا عدالت اس کو یہ نہیں کہہ گی کہ عدت شوہر کے گھر گزار نہیں ہے حالانکہ عورت کا نان نفقہ شوہر پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے کہ اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے اٹھارہ سال میں بالغوت کی عمر رکھی ہوئی ہے اس وقت شوہر کے ذمہ اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں اس ماں کے پاس جو جو تواف بن چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے نہیں آرہی سمجھ میں تو رہنے دو اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی وہ حرام کاریاں کر رہی ہے حرام بچے پیدا کر رہی ہے اس سے یہ کوئی لاؤ ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پہچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دوگے اس کو مہر بھی دوگے اسی حرام خور کی گود میں اس زانیاں کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے اور وہ حرام خور پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی سمجھتے ہو دو چار بچے وہاں سے نکلوا کے وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی پھر فوراں تیسری شادی کرے گی وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندہ بن چکا ہے اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گنگا ہونا اور جو یہ چپ بیٹھی بھی ہیں ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی بھی ہے ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غزب سے ڈرو اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا میری سمجھ سے بالہ ترے کونسا قرآن ہے جس میں لکھا ہوئے کہ عورت کے پاس دیورس کا حق ہے طلاق کا حق ہے کہ کہاں لکھا ہوئے یہ ہمارے آئیلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہے چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشو چھوٹے چھوٹے معاملات وہ بھی اکثر اپنی سیاست ہوتی ہے وہ قادیانی ہے وہ یہودی ہے وہ فلانا ہے وہ ڈمکانا ہے وہ یوں ہیں وہ یہ چلے جا رہے ہیں یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں ارے کیا ہو گیا یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے ان کی بیٹیاں میں سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہیں ان میں سے بہت سوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائی فرینڈ نے کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں لیکن میرے بھائی اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں اب دیکھو جس آدمی نے مجھے واقعہ سنائے کہ اس کی وائف زنہ بھی کر رہی ہے اور آپ زنہ پہ ثبوت دیکھو ویڈیو بنا رہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا بہت ہیں بہت سے زیادہ ہیں بہت کا لفظ ہلکہ اس کے لئے اور قانون سپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کا law آپ کا judge سپورٹ کر رہے ہیں اس عورت کو یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے مرد کو یہ تو حق دونا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ آپ طلاق کے بعد ایسی فاہشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمہ کیوں ڈال رہے ہو آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے آپ ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل law دکھا دے law لکھا ہے لکھنے کا ہے وہ بکری کو کھلا دیں جج اس پر عمل نہیں کرتے وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی بچے بالک ہو جائیں گے ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا اللہ یہ کہ آپ کے جج سے جج کے بھی آپ باپ ہو وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو پھر آپ جج کو فون کر کے درا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہو جا ورنہ نہیں ہوتا اور پھر وہی زانیہ فاہشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہ گی چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا کہہ رہا ہے میں اٹھائیس سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں اٹھائیس سال کے بعد اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا تھا کہ اب با دنیا سے جانے والے ہیں تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ نہیں آری میرا خالہ باست سمجھ میں آپ لوگوں کے جب گزرتی ہے نا جس پہ وہی جانتا ہے وہی جانتا ہے تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں وہ بھی وہی دھندے شروع کیے انہوں نے اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے یہ اور اب امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے پولیس نے میری گود سے چھین کے فاہشہ ماں کے حوالے کیا ہے جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علم بردار ہے نا اور آپ کو بھی شوق ہے موڈرن لڑکیوں سے شادی کا سمجھ میں نہیں آری میرا خیالے بعد آپ کو بھی شوق ہے موڈرن لڑکیوں سے بولو نا شادی کا بہت زیادہ شوق ہے ایڈوکیٹیڈ ہو موڈرن ہو ایکچویلی ہو ایکچویلی مینٹل لیول ہوتا ہے کرو پھر شادی بکتو میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی باپردہ باہیا رشتہ آیا ہوگا دقیانو سمجھ کے رت کر دیا ہوگا آپ نے سمجھ رہے ہو نا یار ایک ایک لڑکی کے دس دس لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے شادی ہو گئی میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہیں کالیں تو آتی ہیں اور تم کیسی ہو شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو یہ سیٹنگ اس سے کیا ہو رہا ہے اور عورت کو بتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گل فرینڈز نہیں ہوں گی آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا جس کی بیس اعتماد پر تھی میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا وہ اعتماد کیا ہو گیا ختم کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریز ہو جاتا ہے وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا تکیوں کے اندر چھپا چھپا کے رکھو کیا ہو رہا ہے یہ کیا مزاک ہے یہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے کیا کرنا ہے ایسی ایم بیئے لڑکیوں کا آپ نے بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے یہی آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے وہ جاہل ہو گوار ہو دہاتی ہو زیادہ اچھی ہے اس ایڈوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبک کب کس کس سے ریلیشن ہے اس کا وصفصے پیدا ہو رہے ہیں میاں کش بیوی کے بارے میں عورت کو شہر کے بارے میں دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناشا نچا دیتی ہے موسیقی